بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش آمدید خوش آمدید ست بسم اللہ جی آیا نو سگرہ سسٹر جی پہنچی ہوئی ہیں گھر پر ویلکم کرتے ہیں اور پتیلے پر لگائی جا رہی ہے مٹی شاید مجھے لگ رہا ہے چاول بنایا جا رہی ہے شاید چلیں ٹھیک ہوگی پتیلے کو جی لیپ لگائی جا رہی ہے چندہ مامو اسلام علیکم میرا بیٹا ٹھیک ہے ہان جی آپ ٹھیک ہو بولتے بھی ہو پھر ساتھ میں ساتھ لڑتے بھی ہو چندہ میرا بیٹا ٹھیک ہے میرا بیٹا پانی تو پڑھا ہے آپ کے پاس ہان جی غصہ بھی کرتے تھوڑا سا آگے کرو ہاتھ بس اٹھے میں چکی لگا دے گا ہان جی لیکن یہ چندہ ہمارا بہت پیارا ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ پانی مجھے لگتا ہے پھر بند ہو گیا ہے پانی کیا ہو رہا ہے ماشنگ مشین اچھا 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 وہاں پہ یہ دیکھیں سارا پانی جو ہے نا باہر آ گیا ہے اور وہاں پہ جب تک جو ہے نا ڈنڈے نہیں لگائے جائے گی یہ پانی نہیں کھلے گا پتہ نہیں کوئی سیوریج میں مسئلہ ہے پتہ نہیں یہاں پہ یہی سسٹم اس گھر کا زیادہ سب سے مسئلہ پانی کا بار بار یہاں سے باہر نکل جانا پھر ڈنڈی لگاتے ہیں ہاتھ نپاک ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں بس کیا کریں پھر کچھ نکل آتا ہے پانی دو چار دن کیا بس دو دن بڑی مشکل سے گزرے گا پھر بند ہو جائے گا ماشون فاطمہ اندر آ جاؤ ادھر آو ادھر آو وہ جا رہی ہے وہ گئی باگی گئی بچے ہیں رہا تھا ہاں جی یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے بادل ہے جبنو کیا حال ہے جبنو غصہ آ رہا ہے کہہ رہا ہے مجھے نہیں بولاتے ہاں جی ہو گئی ہے لیف ہاں جی ہو گئی ہے صحیح نہیں لگا پتہ نہیں کہہ رہا ہے یہ صحیح لگ گیا ہے چلیں ٹھیک ہے جیسے بھی لگ گیا ہے لگ گئی ہے نا وہ بہت ہیوی مٹی ہے خالص اور یہاں پر میرا خیال سے چائے بنائی جا رہی ہے کس کس کے لئے چاہی ہے یہ نا ہم گئے تھے آج کھنے گھومنے بھابی نے پتہ نہیں کہا ہم بھابی لے کے گئی ہے ہمیں چار پانچ گھروں میں ہم گئے ہیں ہم تر سے پھر کے آئے ہیں تو بوتل وغیرہ پھر دھومنے واپس آئے ہیں سر میں در دونے لگ گیا تو بھابی کہتی بھابی میرا چائے پینے کو دل کر رہا ہے میں نے کہا چلو میں چائے پناتی ہوں پھر وہ سگرہ سیسٹر کو میں نے کہا پھر اپنا پتیلے پہ مٹی لگا دے تاکہ وہ پھر دھومنے میں آسانیت ہو جائے گی پتیلے پہ مٹی لگنے کی نشانی بھی یہ ہے کہ آج چاول بن رہی ہیں چاول ہم بھابی نے کہا تو بھابی آج مجھے نالو والے چاول پنا کے کھلائیں تو اس لئے آپ مجھے چائے پی کے بزار سے آلو چاول اور تماتر ہری نیچے اور میں نے کہل بھی آپ کو دھئی کا تھا دھئی نہیں لے کیا تھا آپ نے تو شکر اللہ کا پڑھو گا کہ آج تو میری موج لگی ہے بھابی صاحبہ نے بول دیا ہے آج مجھے سننے نہیں پڑھیں گے بھاگ کے چاول بھی آ جائیں گے دھئی بھی آ جائے گا سارا سسٹم سمان آ جائے گا کھانے پینے کا لیکن میں بھابی کو کہہ رہی ہوں میں کہا بھابی آلو والے نہیں بناتے میں کہا آلو نہ مٹھے ہوتے ہیں نہیں دوسرے میں نمکین پتہ کروں گا مل جائیں گے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اب لے کر آنے یا نہیں لے کر آنے یہ منگوالی ہیں نہیں جی آپ لے کر آئیں چاہے پکے تو پھر بناتے ہیں چاولو کا سمان اچھا چلیں ٹھیک ہوگی اچھا چاہے پھلائے گی چاہے پھلائے گی تاکہ میں آپ کے اندر یہ جو چاہے پٹرول ڈالوں گی نرجی آ جائے گی ٹھیک ہوگیا چاہے میں پتی دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے ابھی نکلے گی پتی یا کم ڈالی ہوئی ہے نہیں پتی کا کلر نکلے گا آمنہ آپ کو کب سے کائے پانی پلا دیں کہاں سے لے کر آئیں کولر میں وہ فریج میں سے لے کر آئیں کولر میں لے کر آئیں پھر فریج میں لے کر آئیں کولر میں تھا میں کھل بنایا تھا ختم ہوگیا بچے آج گرمی بہت زیادہ آنا بچے بہت پانی مانگئے ہیں اس ٹائم جا کر ہوا چل جاتی ہے ورنہ سارا دن جو ہے نا بہت گرمی رہتی ہے چلیں ٹھیک ہے تھنڈا ہے پانی ابا گزارا ہے چلیں ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر جی بہتے پانی پینا مہربانی جزاکاللہ خیر بزار سے جی میں آ چکا ہوں اور امی جان یہاں پر بیٹی ہیں امی جی اسلام علیکم آپ بھی سلام کریں اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے آپ کی دعا سے آپ ٹھیک ہیں آپ کی سیئے ٹھیک ہیں چلیں ماشاءاللہ اور جی بزار سے جو سمان مجھے بولا تھا وہ سب کا سب میں لے کر آگئی ہوں دی لے آیا ہوں چاول لے آیا ہوں ہری مرچے لے آیا ہوں ٹیماتر لے آیا ہوں آلو لے آیا ہوں میں نے کہا چلو چاولوں کو اوپر بھی ڈال کے کھا لیں گی نا چلیں ٹھیک ہو گیا آمنا کدھر گئی ہے پیٹر پہ گئی ہے نہانے کے لئے یا ویسے آج ہمیں آپ نے چلنے پیٹر پہ ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں آمنا کو آپ کے بیٹے کو چوٹ لگی ہے ہاں جی کیا ہوا پیارے چوٹ لگی ہے ہاں جی راک لگائی ہے اچھا چلنے کوئی بات نہیں بس ویڈیو میں نہیں دکھانے چوٹ لگی پیارے چوٹ لگی ہے ادھر دیکھو چوٹ لگی کس نے مارا گر ہے نیچے گر ہے ہاں بڑی اینٹ لگی بڑی اینٹ لگی اچھا پیلو بوتل پیلو رام سے ماریں گے اینٹ کو ماریں گے بہت سارا ماریں گے پرشان نہیں ہونا آپ نے ٹھیک ہے نا یہاں پر جی آمنا سسٹر اور ساتھ میں سوبران سسٹر پہنچ گئی ہیں ٹوول پر نہانے کے لئے نیچے نگر جیو پانی میں پتھر ڈالے میں دیکھیں بچے نہا رہے ہیں یہ سارے بچے گلہ چکے سارا گلہ کر دیا مجھے کتنی گر میں پڑی ہے اس سال لیکن میں ایک مرتبہ بھی نہیں نایا کتنا مجھے کہا ہے کہ جاؤ نہا لو بس دل ہی نہیں کرتا سارا موبائل گلہ کیے جا رہے ہیں نیچے اتنا پڑے گا سارا بھر دیا نہانے کے لئے آئے ہو خیر کرنے کے لئے آئے خجوروں کے باغ دکھائیں آمنہ سسٹر کو اور ہمارے جی یہاں پر جیسے کہ ہمارے پیارے بہن بھائی ہیں ہمارے یہاں کی جو خجوروں کے باغ ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بار بار ویڈیو میں جب ہم دکھاتے ہیں یہاں کا یہ ویلج ہے یہ محول ہے خجوروں کے باغ بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر جب سلاب آتا ہے تو سارا پانی پانی ہوتا ہے اس سیٹ پر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سارے خجوروں کے باغ نظر آئیں گے اب یہاں پر تو خیر سلاب اس مرتبہ نہیں آیا ورنہ بہت پانی آتا ہے اس مرتبہ نہیں آیا چلو گھر بھر چلو آن جی چلو ٹھیک ہے پھر آپ آ جانا میں تو لگا ہوں جانے چلو ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہو یہ ملی بھائی کو دے دو احمد علی آ رہا ہے میں تو کام جا رہا ہوں وہ بھی آ رہا ہے وہ پھر لے جانا چلو ٹھیک ہے پھر جلدی پچھا دیں یہ میری بھائی چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے پی لے آ پی لے نہیں نہیں میں تو بس بس ایسی دیکھ رہا ابراہیم کی یلو یہ کپ رکھ کر آؤ ادھر ابراہیم کی یہ ملچ ہے بلکل تازہ اور پھرش ہے دیسی گھی اس کو نکال لیں کسی برتن میں ہاں جی وہ ہیدر گھی کر پڑے کر دے دیسی گھی اور پھر واپس دیتی ہیں برتن ہاں جی وہ نا شاپر میں بھی نکلا ہو گا ہے ہاں جی یہ سار اچھی طرح سے ساف کر لیجے گا بہت مہنگا ہوتا ہے نا دیسی گھی یہ ہمارے دوست ہیں انہوں نے لا کے دیا بڑے تیار محبت سے مزہ تو جب آتا ہے جب سردی ہو گرمی میں بس چلیں کام آئے جائے گا ہاں جی نہیں وہ جب سالہ نینہ ہوتا ہے تو بچوں کو چائے وغیرہ بھائی دین دیتے ہیں نا صبح کو ناشتے میں چائے اور ٹھیکے نہ گھی لگا گے دیتے ہیں بچے بڑے شونک سے کھا لے لو وہ کہتے ہیں ماما جی پراتھے نہیں اچھے لگتے گرمی ہوتی ہے نا تو یہ ایسی ہمیں گھی لگا کے دے دیا چلیں گے برطن بھی صاف نہیں ہے یہ دیسی گھی والا برطن ہے جی یہ میں بھی صاف کر دیتے ہیں ہان جی ہان جی اب تک جہاں چندہ بول رہا تھا اور اب جیسے ہی کیمرہ میں نے نکال ہے خموش ہو گیا چندہ کیا ہوا ہے چندہ کیا ہوا ہے چلو اچھا بار آم کرو اب کام کی بات کرتے ہیں اور آمنہ کو بولا تھا ایک دن اور رہ لے لیکن آمنہ جو ہے رہ نہیں رہی ہے ہان جی الویدہ کہہ دینے میں تو کہہ رہا تھا ایک دن اور رہ لو کیونکہ کل ہماری در اللہ پاک خیر کرے خیرات کا انتظام ہے اور نظر و نیاز کرنی ہے میں آپ کو کہہ رہا تھا ایک دن اور گزار لو میں بھی تو آپ کی وجہ سے رکا ہی ہوں میں نے کب سے چلا جانا تھا لیکن آپ نے کہا بھائی ہمیں روانہ کر کے پھر آپ نے جانا ہے ہینڈ پمپ کی کہہ رہا تھا لیکن آمنہ نے کہا بھائی ادھر پھر بچے جو ہیں سارے وہ کیا کہتے ہیں دو بچے ہیروہ کر رہے ہیں ہیروہ کر رہی ہیں اور ٹیویشن کا بھی مسئلہ آنا ہوں کہ اچھا تو پھر وہ جو انسا کھانا بنا کر رہی تھی وہ ختم ہو گیا کھانا ختم ہو گیا بھائی جان کھانا ختم ہو گیا بھائی مران کو کہتے ہیں بنا لیتا ہے بھائی جان صحیح کہہ رہا ہے بھائی مران بنا لیتے ہیں اتنا مزے کا بنا لیتے ہیں اچھے پکوان کوک ہیں ہاں چندہ کیا ہو گیا ہے چپ کرو جب ہم کہتے ہیں اس نے ہم بول نہیں رہا ہوتا چلیں اللہ خیر کرے خیریت سے جاؤ اور ہسی خوشی آؤ ہسی خوشی جاؤ ہمارا مقصد یہی ہے اللہ پا خیر کرے اور جاتے جاتے آمنہ نے بولا جی مجھے آلو والی پلاو کھلائیں لوگ چکن والی بیف والی پلاو کھاتی ہے یہ کہہ رہی تھی آلو والی پلاو بنائی جائے آلو والی پلاو نہیں آلو والی تاری بنانی ہے اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی ہلتی والے چاول تو آرے نالو کے مقابلہ کر سنگنے ہیں نہیں جی ساری مجال ہے نہیں مابی نے کہا آلو والی تاری بنانی ہے تو پھر وہ پیلے چاول بنانے ہیں سی رکھی آنے تھے سہیں ٹھیک ہے تابے دار اچھا تیمکی اور جی یہاں پر باہر بابا جی نے مشین لگائی ہو یہ سامنے لیکھیں بس جدید دور آگیا ہے اور وہ پہلے وہ بڑی مشین ہوتی تھی یہاں پر چھوٹی مشین نہیں لگتی ٹیکٹر نہیں آسکتا اس لئے بابا جی نے چھوٹی سی مشین لگا کے سسٹم وغیرہ مٹی کی کھدائی وغیرہ کر رہے ہیں بابا جی کا کمال نہیں ہے یہ سائنس دان یہ تو باہر سے کہیں سے بن کے آئی ہوگی اسلام آباد لاہور سے یا غیر ملک یہ نہیں پتا حل وغیرہ لگا رہے ہیں ٹریکٹر نہیں آتا نہیں کیونکہ ادھر بھی گھاس ہے ادھر بھی گھاس ہے اس سیڈ پہ تھوڑی سی جگہ ہے انہوں نے کہا چھوٹی مشین کے سہارے سے جل جلی جو ہے نا ہاں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست کام ہو رہا ہے کمال ہے جی کیسا جدید دور آگیا ہے موسیقی 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 گھر جی آ چکے ہیں اور ساتھ میں چگرہ سسٹر جی ہے اتنے سارے ٹوماتور اور ہری مرچیں بھی لے آئیے اور پیارے بہن بھائیوں آپ نے پرشان نہیں ہو جن بھائیوں نے مجھے ہینڈ پمپ کے امانتے دی ہوئی ہیں انشاءاللہ جل سے جل جو ہے میں کوشش میں ہوں کہ سارا جو کام ہے یہاں کا میں کمپلیٹ کر لوں پلیٹ ساری بن جائیں یہاں کے معاملات سارے کمپلیٹ ہو جائیں پھر میں وہاں پر جاؤں انشاءاللہ کیونکہ وہاں پر بہت سارے دن مجھے لگ جانے ہیں زیادہ نہیں تو زیادہ تین دن لگ جانے ہیں کیونکہ بہت سارا کام وہاں پر کرنا ہے انشاءاللہ تو سب بہن بھائیوں کو میرا یہ پیغام ہے جنہوں نے میرے ذمہ ہینڈ پمپ لگائی ہوئے ہیں کسی نے پرشان نہیں ہونا انشاءاللہ سب کے ہینڈ پمپ لگوا کر ہی آؤں گا انشاءاللہ رہی زندگی تو جائیں آپ کھانا پکانا کے انتظام کریں اور یہ چیڑیاں بیٹھی ہیں تاروں پر گھر جی اندر آ چکے ہیں اور آج تو بلے بلے ہو گئی ہے شوکت بھائی اور مقبول بھائی جہیں بہت ضروری اور اہم کام ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی جان قدو اور یہ والے بھائی جان آپ بھی قدو شریف ویسے میری یہ فیوریٹ سبزی ہے میں جو ہے قدو والی سبزی بہت ہی شوک سے کھاتا ہوں اسلام علیکم یہ کیا ادھر قدو بنایا جا رہے ہیں اور آپ یہاں پہ ٹینڈے توری ہیں آپ بھی آ جانا تھا ساتھ گھر پہ پھر کوئی نہ رہتا ماشاءاللہ کچن دیکھیں آپی کا مٹے کا بہت پیارا اور ساتھ سترا اور یہاں کی بھی صفائی وغیرہ کیوئی ہے لیکن بس یہ مرگیں ہیں بچا رہی ہیں یہ پھر سارا جو ہے نا گند وغیرہ کر دیتی ہیں مغرب کا جی ٹائم بلکل قریب ہو چکا ہے اور سگران سسٹر جو ہیں اپنی یہ کیا بولتے ہیں اس کو یہ آٹا گونے لگی لیکن آپ مجھے ایک ڈپ آٹا کے دے دو اچھا میں نے کہا چلو بس دو مانگ گے جی میں نے کہا کہ مل جائے کیونکہ آٹا میرا بھی فتم ہو گیا اچھا نہیں میں یہ پوچھ رہا تھا یہ ڈرم ہی ہاں ڈرم ہی ہے یہ آٹے والی تو آٹا نکال کے میرے خیال آٹا گوننے لگی ہیں اور شام کا کھانا جو ہے وہ بنانے لگی ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں ویلوگ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے امید ہے ہمارے دیکھنے والے پیارے بہن بھائیوں کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ہمارے چینل کو نہیں بلکہ اپنے پیارے سے چینل کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ